اور کی تو بات چھوڑ دیں مہرانی جانکی کی بیدائی جنک پور سے ہو رہی ہے اور جانکی ایسی سالین لڑکی جس گاؤں سے بیدائی ہوگی گاؤں تو لگے گا مالو پڑے گا اسمسان ہوگا اندھکار چھا گیا ہوں مہرانی جانکی کی بیدائی ہو رہی ہے پورے جنک پور کے نرناری بیہ بھول ہے جنی جی تو بڑے گیانی تھے وہ کہتے ہیں اس میں رونے کی کجر رہا ہے آنے جانے کی جگہ ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے بڑا سستا معلوم پڑا ہوں لیکن انتہ پور سے مہرانی جانکی باہر نکل جاتی ہے رتھ کے اندر گھوس جاتی ہے رتھ گتی پکر لیتا ہے نوکہ تٹھ کو چھوڑ چلی پتا نہیں کس اور چلی جانکی کو لے کر رتھ گتی شیل ہوتا ہے پیر مکان کے آر میں ہو جاتا ہے تو جنگ جی کے گیان کا دھر جی ہلنے لگا اکسر چی تیرے گوسامی تلسی در ایک دم اس کو چتریت کر دیا رام سیت مانس میں کسی اہی بھی لو کی کسی اہی بھی لو کی دھیرتہ بھاگی کہتہ تے جو پرم بیراغی پرم بیراغی بان جنگ جی کا بیراغی ہل گیا سیتہ کے بیدائی کال کو دیکھ کر اور لوگ روئے تو کون آس چڑھ گیا بیٹی کا بیدائی کال بہت کارنیت لوگوں کا ہردہ ہل جاتا ہے ہمارا تو اور آسو سستا ہے ایک ماں اپنی بیٹی کی بیدائی دے رہے ماں اپنے شد میں کہتی ہے تم میری دیوی ہو ہمارے گھر کی ماتا پتہ نے پریاس کر کے بیٹی کا جیون اتنا دبگون سمپند بنایا کہ بنا سنتوش ہے اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے میں نے کل کہا آج بھی کہا کہ ماتا پتہ کو سنتوش ہو جائے اپنی بیٹی اور بیٹوں کو دیکھ کر کے اس کی ایمانداری سچائی چریتر کو دیکھ کر کے ماتا پتہ کو سنتوش ہو ماں اس کو دیوی کہتی ہے اس لئے بیٹی کا جیون دبگون سمپند ہے ماں کہتی ہے جو بھجان پرستود کروں گا اس کی ترج ہے میں تجھ سی تیرے آنگن کی تو لکشمی تو لکشمی میرے آنگن کی ماتا پتہ کو سنتوش ہو جیون دبگون سمپند ہے ماتا پتہ کو سنتوش ہو جیون دبگون سمپند ہے ماں کہتی ہے کہ جا میری بیٹی جا میری بیٹی جا میری بیٹی نگری سادن کی ماتا پتہ کو سنتوش ہو جیون دبگون سمپند ہے میری آنگن کی ماتا پتہ کو سنتوش ہو جیون دبگون سمپند ہے بیٹی رو تمہاراں ماں کہتے ہیں بیٹی رو تمہاراں تم اکیلی نہیں جا رہے ہیں ماں تری شکتی پر کتنا ابوٹ بشواس ہے ماں کا ماں کہتے ہیں تم رو نہیں تم اکیلی نہیں جا رہے ہیں تمہارے ساتھ ماں پہ پیتا کی آشری بات جا رہے ہیں سنت گروہ جانوں کی آشری بات جا رہے ہیں جس سنتتی پر ماں پہ پیتا کے برد ہست گھونتے رہے ہیں اس کا کال کچھ نہیں بگار سکتا ہے ساتھ رہے گی ساتھ رہے گی ماں کی دعائیں پورے رہیں ساتھ رہے ہیں نمی ساتھ رہے ہیں مرحبہ کچھ نہیں ساتھ رہے ہیں مرحبہ کچھ نہیں ساتھ رہے ہیں ماتا پتہ کا برد ہستن جو کی کیرینٹ ہے جی جسے کسی کے سریر میں کیرینٹ لگ جائے تو اس کے سریر کے سارے کھون کو کھیچ لیتا ہے اس کا سوسن کر لیتا ہے اسی طرح سے جو ماتا پتہ کا صبح سام نمن کرتا ہے اور ماتا پتہ کا برد ہست سر پر گھڑ جاتا ہے اس کا کال بھی کچھ نہیں بیگار سکتا ہے ماتا پتہ کا برد ہست سنتتی کے جیبن سے سارے درگتیوں کا سوسن کر لیتا ہے دسرت نے کہا تھا جے گروہ چرم رینو سر دھرائی تیتی ہوں لوک بیبھاو بس کریں کر کے دو دیکھو یہ ماں نے کہا ہے ایک بات یاد رکھنا گروہ بھان کالس ہے کیا کھاؤں کیا دیکھوں کیا پیوں جو گروہ بچے پر برا پرباب نہیں پڑے جو گروہ بچہ ہے ماں گر گلت چیز دیکھتی ہے اس کا پرباب گروہ بچے پر پڑتا ہے گلت شردوں کو سنتی ہے اس کا پرباب پڑتا ہے کہا جو تم گروہ بچے گلت چیز میں نے دیکھی نہیں کبھی گلت چیتر نہیں دیکھا گلت باتوں کو کان سے سنا نہیں گلت چیز ہم نے کھائی نہیں بڑی ساردھانی بڑھتی گروہ سے باہر ہونے کے بعد تمہاری ہڈی پسلی سیدھی کی تمہارے ہی پیکھانا اور پیساب سے کھاٹ پر کیچر بنا رہتا تھا ہمارے کپڑے سریر اس کیچر بھینے رہتے تھے تم کو چھاتی سے اوپر رکھتے تھے بہت بھوکتان کرنا پڑا ہے اس لئے مہارسی منو نے کہا جنگ ماتا پترو کلے سنگ سہیتے سموے ننام نا تحسیہ نسکرتی سکیا کرتم برسطے رپی ایک پتر کو جنم دینے پالنے پوسنے بدوان چریتربان بنانے میں جو ماتا پتا کی لاغت لگتی ہے اگر وہ پتر سو برسوں تک ماتا پتا کی سیوا کرے وہ دھار نہیں پاسکتا ہے کرتا نہیں بننا کوئی آدم ماں نے کہا نیدہ کی جیسی دولت کھوئی جب تو سوئی تو میں سوئی نیدہ کی جیسی دولت کھوئی جب تو سوئی تو میں سوئی یہ ہے کہانی تیرے بجپن کی تو ماتا پتا کی ماتا پتا کی ماتا پتا کی بیٹی کی ماں بہت اپنی جنمیداری سنحالتی چلی جا رہی ہے بیدائی بیلہ میرا بھی کچھ فرج بنتا ہے کہ میں بھی کچھ بات کہ دوں جو اس کے جیون کے لیے پاتھیں بن جائیں پتا نے کیا کہا ہے کہا بیٹی تم سیسا کے سامنے کھڑی ہو جائیں اب دیکھو اپنے چہرے کی طرف تمہارے بال دو بھاگوں بھٹے ہیں اب بیچ میں ریکھا ہے جانتے ہوئی دونوں بال دونوں طرف کیا ہے ایک پتا کل کا پرتیک ہے دوسرا پتی کل کا پرتیک اب بیچ میں ریکھا ہے ریکھا کے بیچ میں سندر کی بندی ہے جانتے ہو کیا ہے یہ پتا کل اور پتی کل دونوں کا پرتنی دلتو کر رہی ہے سندر کی بندی پتا کل اور پتی کل کی مرزادہ دیٹھی تمہاری مٹھی میں تم یہاں سے سسرال جاؤ اگر پریبانہ بیبھاجن ہو گیا ہوگا بیگھٹن ہو گیا ہوگا تو اپنی سیوہ سیلتہ سے سالیلتہ سے سیوہ پرائنیتہ سے اپنے مدھر سبھاو سے بیگھٹیت پریبار کو سنگٹھت کر دو گے چار چلے کو ایک چلہ مروپانتریت کر دو گے سب لوگ کے بیگھٹن بیگھٹیت لوگوں کو سنگٹھت کر دو گے سماج کا لوگ کہے گا کس آدرس ماتا پتہ نے اس لکشنی کو جنم دیا ہے کہ ٹوٹا ہوا پریبار کو جوڑ دیا کر دو اس پریبار کا کلیان ہو جائے گا اور ہماری بدھائی ہو جائے گی ہماری پرسنسہ ہو جائے گی کیا کہا پتہ نے بابو لکا ہے بس یہ کہنا بوک لا جائی جت ہے کہنا بابو لکا ہے بس یہ کہنا بابو لکا ہے کہنا کب داج بچانا میرے عسوان کی تو لک شمی میرے آنکی تو لک شمی میرے آنکی ماتا پتا کا تیاغ دیکھیں ماتا پتا کا تیاغ دیکھیں ماتا پتا کا تیاغ دیکھیں ماتا کیا کہتے ہیں بیٹی ہم روتے گاتے ہیں تو ہمارا موہ ہے مصرح چاہی ہے کچھ ان کو بھیل دینا اسے تم کو ہم نے اپنے لیے جنم نہیں دیا ہے تعلیٰ کو سانگی تم کو دوسرے گھر کا سرنگار بنائے ہیں دوسرے گھر کی سیوکاں بنائے ہیں دوسرے کے گھر میں ایک اچھی سمتتی کی پنگتی لڑا کر کے سماج کو آدرست بنانے کے لیے بنایا ہے ماتا کیا کہتی ہے اس کے تیاغ کو دیکھیں ہی آپ لوگ کیسے ہیں دونوں کی بھاونا کا تلناتمنگ بسلے سمکیجی ماتا کیا کہتی ہے کچھ بھی سب کچھ ہے سا بھا جم سا جم وہ کتنا بڑھیا ہے ایک لڑکی کی سادی تھی مربا پہ گھومے چھ لے ہو لڑکا لڑکی دونوں ہیں لڑکا لڑکی دونوں مندب پھو ہیں پانچ بیر گھومے چھے ہیں سات بیر یہوں کا پتہ یہ ہو اب مندب کی پرکرمہ کر رہا ہے تین بیر لڑکا گھوم لے اکول ہو کے بیل دکھنا کھڑا بھیا رہا ہے تو کل کے تین بیر آ رہو تین بیر آ رہو کل کے ہمیں نہیں گھومبا کل کے ہاں ایری باپ سو پیٹوں پر کیا نہیں گھومبا کل کے لیسٹ میں موٹر سیکن چھوٹے گئے لے لڑکی پیدا کرنے میں لے جیون ہلکا ہو گئے بڑی عویبستہ سماج میں آگے تیلک دہج پرتھانے سماج کا اطماق جواردست کور بن کر کے دھرتی کو مرک میں بنائے ہوئے ہیں جو ماتا پیتا تین چار لڑکیوں کو پیدا کر لیا ہے اس کو بارہ بجے رات میں سرجگرہن لگتا ہے لڑکا اگر تھوڑ کٹو کہیں پیدا دھا گئے کمپٹی میں دانت بھلا تو یہ دینڈیم بدھائی بجاتا ہے بیٹا بھی لیا مطلب لڑکی سے نفرت ہے آپ نے ان کو لڑکی نہیں چاہیے لڑکا چاہیے پر کرتیس بات کو سن لے کہ سماج کو کھالی لڑکا چاہیے اب پچیس برس تک لڑکے ہے تیلکے دیتے بابر کے گاہ چاہیے لڑکی کا اوملین نہیں ہو دہیج کور کو ہٹا دیجئے ناری جگت کا اوملین ہو رہا ہے دہیج کور سے ایک لڑکی بھلا ایک لڑکا بھلا پاس گیا کہاں سا آئے ہیں پورا کچھ روح جی گھر میں آل گئے اٹھے لوگ دیگر میں سے بیٹا آتا ہے چل گئے میڈکل کالیج میں تو باپ تو چھو پھٹ اوپر یہ چلے چھے اب لڑکی بھلا جاتا ہے کہ سریمان جی آپ بھیک پاس ہیں کیا بات لڑکی بھلا بچرائی در مولائم کہ آپ بھیک پاس آئے تھے کیا بات ہے آپ کو ایک ہمسے بھیکہ دینا چاہتے ہیں اوہ اچھا اچھا ایک آدمی اور آیا تھا پندر لاکھ دے رہا تھا جائیے آپ کو پانچ ہزار چھوڑ دیں ہم کے ردہ تھا کرن بھلے آدمی ہمارا ایک جدنندن جادب جی ہیں بہت پڑھے دکھا دیں ہیں بہت سمبرانک پریبار ہے بیٹا بھی ہیں تو تین چار بیٹیاں ہیں سب ہیں ایک دن ہم سرسن ہو رہا تھا ہم نے کہا جنگرہ اوپے ٹھئے گا کی بٹھوئے صاحب کفار مطایق لگا لیا ہم نے کہا ایک کیا ناکہ لگا لیا تین چار بچی کو جنم دے دی ہیں ہم پر ہے لکھے آدمی ہیں سب ہی لڑکی ہمارے اے میں پاس ہیں لڑکیاں ہمیں سب اے میں پاس ہیں اب لڑکی کی سادی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پاس لڑکی ہے تو اس کو ہر باہر یہاں بھی آدھیں پروسٹیٹ ڈاکٹر کھوچتے ہیں انجنیئر کھوچتے ہیں پروفسر کھوچتے ہیں آئی پوسٹیٹ پوسٹیٹ ڈیڈرکٹر انجینئر پروفیسر ہے اس کا باپ تیلک دہیج کے لیے تک موہ بینے چھے کہ سرسا کے موہ بھی چھوٹ رہا جائے چھے اس کی مانگ پوری کر دیں تے یہ کہ ہی بیٹی کے بیعہ میں ڈی ڈاور سب اس کے موہ میں گھوس جائے گا اور بیٹی بیعہ کرنی تھی یہ بانکی ہم پھوٹ پات کا بھکاری ہو جائیں کتنا بنا کور ہے سماج میں ماتا کی تیار کو دیکھیں سب کچھ ہے ساجن تیرا کچھ بھی نہیں تُجھے پرہا کن بھی کور پہلے نہیں تھا تیلک دہیج کا جب پرچند روپ نہیں تھا تو یہ عووستہ نہیں تھی لڑکی جنم لیتی تھی اس میں ہمارے ہم نیم تھا کہ ناریستر جتر پوجنتے رمن تیتر دیتا ہے جہاں ناریوں کی پوجا ہوتی ہے وہاں دیوتا رمن کرتا ہے آج ناری پوجا کیا ہوگی کھاڑ پتھر بگیان بڑھ گیا ہے گربتی استری ہے تے الٹراسون کروا دیا کی لڑکا ہے کی لڑکی دلی سرکار نے پرتیبند لگا دیا ہے گربتی آدمی کا کوئی آدمی ہلٹراسون نہیں کرا سکتا ہے گربتی عورت ہے تو ہلٹراسون کرا دیا لڑکا ہے کی لڑکی اگر کنھ دیا ہو کی لڑکی ہے تو اس کے باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے مہاں بھارا سریل دیکھے تھے ایک ایک لڑکا ہوتا جا رہا ہے کنھ پٹکتے جا رہا ہے ایک لڑکی آئی تو باہر نہیں آئی بھتری بھتر اوڑ گئی اتیلک دہیج کی چلتے لڑکی اگر آ رہی ہے تو کہا کہ میں چل جاؤں نہیں یا نہیں ہسپیٹل آئی ہے گربتی پتنی اور اس کا پتی نوکر پننوکر بھی رہا ہے جو رہے دکھیر بھیلے ہیں لڑکا گھر کھاوے گکھنی نہیں بھیلے اب بھاگلے تو لڑکا چول آوے رہے وہ ٹرگ مرنے آوے رہے چہر ملین بھے تو مالک دوڑ گرے لگے چھے لڑکی بھاگلے سے لڑکی ہونے کا سمچار سن کر کے جا آپ کے دماغ پر گرم پانی گر جاتا ہے کیا سمجھائی سو کون کام لڑکا کرے گا جو لڑکی نہیں کرے گی آج سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ سی بات آنے پر جتنی سیوہ بیٹیاں کر لیتی ہیں اتنی سیوہ بیٹا نہیں کرتا تو بیٹا کو دیکھ کر کہ آپ کا من ملین چمک جاتا ہے بیٹی کو دیکھ کر کہ من ملین کا ہے ہو جاتا ہے ایک دربابناک ایک دربابا ہمارے نہیں ہم سے آ کر کہتا ہے بابا ہمیں کی بھیل ہو کہ ہمیں نربانس چھی ہم سے سکھائیت کرنے کی آیا کہ بابا ہم نربانس ہیں ہمیں تو کہے چھوکک آئی تو پکا نربانس چھی تورا تو فیکٹری چھوکک آئی نے کہے کٹ رہے وہ کر دے گا ہم فیکٹری کو بھی جائے رہی ہے کہ دوسرے برس میں چھوکک ہے تو نربانس کو سامنے نربانس ہونے کی سکایت کیا کرتے ہو یہ سنجوک سے بڑھ باگ بزر میں ایک لڑکی کھڑی رہے ہم کے لئے کی اچھی ہے تو کپار کھوڑا کرتے ہیں ہم نے یہ بیٹی چھی ہم کی پیپر کی چھید مسے لے انہیں بیٹی ہیں تو ہم نربانس کہتے ہیں کپار سڑ گیا کیا جو نہرو کبھی کہا کہ ہم نربانس ہیں نہرو کملا نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نربانس ہیں کسی مندیر مسجد گرو بابا کے پاس نہیں کیا کہ موہ میں لکاتھی لگے جورہ لگا کر یہ کہ ہی کافی ہے اسی لڑکی کو نیرو نے ایسا بنایا اس دنیا کی اتحاص مہ 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 لڑکے کو چریتبان بناتے ہیں لڑکی کو چریتربتی بنائیے سماج کو آدرس بنائیے اگر بیٹا کو پرحال لیتے ہیں لڑکی سے بکڑی چرباتے ہیں تو تکلیف نہیں مانی تو سماتا پتا کو ہم مہاں پاپی کہتے ہیں بیٹا کو پرحال لڑکی سے بکڑی چربان دونوں کا سمانہ دھکار ہے ہماری بیٹیاں سے بھی دوسری بنے لیکھکا بنے بلبتی بنے اس کے باہو بل میں طاقت بھی رہو گے موں چھپائے بیٹھ کب تک پراسریتہ ہو کر سبل بنو اولائیں تم کو لوگوں نے کہا سبلائیں بنو اول ہو کر کے جینا اچھا نہیں ان بیٹیوں کے باہ میں بل ہو جو انیتک لوگوں کا مقابلہ کر سکے ایک دوارہ خطرنا گیت چلا تھا نا بھارکو جی بول رہا دھا بول آج کل ملین پر گئے ہائی گیت کے چلتے بڑے بڑے اپدرگ ہوئے آپ سب آگو وہ تاجہ گیت تھا ایک سرک کے ایک سیڈ سے ایک لڑکی چلی جا رہے تھے ہماری بیٹیوں کو اتنا باہو بل کا دھنک ہونا چاہیے دیکھیں کتنے بچیدر گھٹنا ہے سچی گھٹنا ہے ایک سیڈ سے لڑکی جا رہے تھے دوسری طرف سے اب ہاں لڑکا جا رہا تھا وہ لڑکی کو دیکھ کر کے وہ گانے لگا کہ بول رہا دھا بول سنگم ہوگا کی نہیں لڑکی نے آگے دیکھا پیچھے کہا کہ وہ آگے پیچھے کہ کوئی ہے نہیں گاہیتری منطر ہمارے ہی لیے جیسے لڑکی کو دیکھ کر کے لڑکی نے کہا بول رہا دھا بول سنگم ہوگا کی نہیں لڑکی نے دھیرے سے کہا کہ ہوگا 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 لڑکا کہا جو آنکولے ہیں تو شاید چھوڑیے جنم پیدا ہے اسی کی طرف چلا گیا نکٹ جیسے گیا باری دیس کی لارگلی جیسے اب ہاں لڑکا اس کے سامنے گیا جھک کر کے ہاتھ میں چپل لیتی ہے اور اس کی بان کو پکر کر کے انجھٹ کر کے پیٹ پر دیا دھر دھرہ دھر سیتا رام دس پندوہ چپل موہ پر دل کریں لوگ دور کر کے ایسا کیوں کرتے ہو کہ نہیں نہیں کچھ ہمیں سنگم بھیار رہنے ہماری بیٹھیوں کے باہ میں اتنا بل ہو نہیں جو گلت انگلی اٹھا دے اس کے ہاتھ کو مچوڑ دے گلت آنکھ کرے ڈیم نکال دے سوردہ سو کر کے رہو ہر ماتا پتا کا یہ نیتی دائیت تو ہے کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹی بودھمتی ہو بیٹے کے بلوان کے ساتھ بیٹی ہماری بلواتی ہو لڑکوں کے چاریتری بل کے ساتھ لڑکی چاریتر باتی ہو لیکھکا ہو پربکتری ہو ہر دسام ہماری بیٹیوں کو آج آگے بڑھنے کی جرورت انتیم بات ہے مانے کا ہے سب کچھ ہے ساجن تیرا کچھ بھی نہیں تجھے پرہا کا مہیرا تُو رادھائی اپنے موہن کی تُو رادھائی اپنے موہن کی تُو مکشہ بھی نہیں میرے آنگل کی بابو لڑکی آہاں باجے رو بھی ہے جارہ پہ تھیری دولی کھڑی ہے مانے کا ہے بابو لڑکی آہاں باجے رو بھی ہے آلکھ تھیری دولی کھڑی ہے آلکھ بھوئی ہے ساری دیسا کیاں کی چکرہ پہ تھیری خانت کی مانے کا بیٹی دے